ایک دم ڈائریکٹ بلو دل سے بلو بھئی اچھا لگا جب میرے پچھلے میسیج کا آپ نے اتنے جم کے اور اتنے دل سے رسپونس دیا لاکھوں میسیجز ملے جن میں آپ نے کھل کے اس بات سے اگری کیا کہ محلاؤں کی عزت کرنا ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہمارے سماج کی فاؤنڈیشن ہے ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جنہیں لگا کہ ایک ایکٹر جو اپنی فلموں میں لڑکیوں کے ساتھ ناچتا گاتا ہے ہمیں مورالیڈی سکھائے گا ان لوگوں کو میرا ہاتھ جوڑ کے پرنام جو میرا پروفیشن ہے ایک انٹرٹینر کا وہ تو ہے امانداری اور گرف سے اپنا کام کرتا رہوں گا ہاں جب کوئی ٹاپک پہ بات دل کی گہرائی سے نکلتی ہے تو بول دیتا ہوں آپ کو اس میں کچھ اچھا لگے تو رکھ لیجئے نہیں تو کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے چلی آج چوبیس جینوری ہے پرسو ہوں چھبیس جینوری بہت بڑا دن ہے چھبیس جینوری تو سوچا اس دن کے لیے آپ سے ایک آئیڈیا ایک سوچ شیئر کرتا ہماری سرکار جو ہے ایسے آم فوسز کے جوان جو بہادری سے اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ان کے پریوار کے لیے کمپنسیشن دیتی ہے تو وہ اچھی بات ہے سرکار کا فرض ہے اور وہ باکھو بھی اچھی طرح نبھاتی ہے پر ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی طرف سے بھی ایسے جوانوں کے پریوار کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں پر لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ایسا کرے کیسے ان پریواروں تک پہنچے کیسے ان کا ایڈریس کیا ہے جب میں ایک پبلک فگر ہوں اس کے ناتے تو میں پوچھ پاچھ کے پتا کر لیتا ہوں اور مجھے پتا چل جاتا ہے اور سچ کہوں تو میں اپنے لیول پہ پتا کر کے کئی بار مدد کر بھی چکا پر بات یہاں میری نہیں ہے میری طرح ایسے ہزاروں لوگوں کی ہے جو ہمارے شہیدوں کی فیملیز کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ آج ہم کچھ ایسا کریں کہ ان شہیدوں کے پریوار اور آپ کو ایک کومن جگہ پہ لاکے ملوا دیں دیکھو یار یہ ڈائریک دیر میرے دل سے ہے یہ آئیڈیا جو ہے میرے ڈائریک میرے دل سے نکلا ہوا آئیڈیا ہے ہو سکتا ہے کہ اگدم بکار ہو یا اگدم ہٹ ہو دیکھیں میں سوچتا ہوں کہ ہمارے دیش میں ایک ایسی ویب سائٹ یا موبائل ایپ ہو جو ایک شہید جوان کی فیملی اور ان کی مدد کرنا چاہنے والے لوگوں کو ڈائریکٹ لائم پہ ملال دیں مطلب یہ کہ اگر کوئی انڈین آرم فوسز کا جوان ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے تو اس کے پریوار کے کسی ایک کلوس حدث یعنی کی پتا ہویا یا ماتا جی ہوئی یا ان کی بیوی ہوئی کا ویریفائیڈ بینک اکاؤن نمبر اس ویب سائٹ پہ اگلے ہی دن آ جائے ساتھ میں آ جائے ان کے پریوار کی پائنلشل ستیتی کی ڈیٹیل کی کتنے لوگوں کی روزی روٹی اس ایک جوان کے برو سے چل رہی تھی آپ اور میں جو بھی انسان اس پریوار کی مدد کے لیے پیسہ دینا چاہے وہ اکدم ڈائریکٹ بینہ کسی ایتھارٹی یا افسروں کے بیچ میں آئے اس شہید جوان کے پریوار کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں آپ ایک سو روپے دینا چاہے یا ایک ہزار روپے دینا چاہے یا ایک لاکھ روپے دینا چاہے یہ آپ کی اپنی مرضی اور کپیسٹی پہ ہے لیکن اس اکاؤنٹ میں گئی ہر ڈونیشن کی ڈیٹیلز اس ویب سائٹ پہ صاف صاف نظر آ جائے گی جیسے ہی ایک شہید کے لیے ٹوٹل ڈونیشن کا اماؤنٹ پندرہ لاکھ ہو جائے گا وہ اکاؤنٹ ویب سائٹ سے ہٹا دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جی سمپل ہے ایک چھوٹا سا میچس آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ہمارے دیش میں ایک سو پچیس کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں اگر ان میں سے صرف پندرہ ہزار لوگ آپ سمجھ رہے ہیں ایک راک بینڈ کا کانسٹ میں بھی ایک لاکھ لوگ جاتے ہیں اور ہزاروں روپے کی ٹکٹ لے کے دیکھنے جاتے ہیں میں صرف کہہ رہا ہوں پندرہ ہزار لوگ اگر پندرہ ہزار آدمی صرف ایک سو روپے بھی اس جوان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں تو بینک کی ای ٹرانسفر کے ٹائم بھی لگا لو تو صرف چار گھنٹے کے اندر اس جوان کی فیملی کو پندرہ لاکھ روپے مل جائے گی اس کے بچوں کا بھوشش سرکشت ہو جائے گا بینہ کوئی فارم بھرے بینہ دفتروں کی چکر کٹے آپ مجھے اس آئیڈیا پہ اپنے وچار بتائیں اگر آپ کا ساتھ ہے تو میں یہ ویب سائیڈ اور موبائل ایپ عام فوسز کی پرمیشن اور گورنمنٹ کی ہیلپ سے خود ہی بنما دوں گا دیکھو یار اپنی اپنی لائف کی پریشانیوں سے ہم جونجتے رہیں گے پر آج لائف ہے کیونکہ وہ بندوق تان کے بیٹھا ہے دن رات اگر ہم یہ کام کر گئے نا تو وہ سرد پہ بیٹھے ہمارے جوانوں کے لیے ہمارے طرف سے یہ سب سے بڑا سلیوٹ رہے گا 26 جنوری کو سوچنا چہیں